نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اموات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یاسرلی امری وحلل اگدتن من لسانی افقاہ قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ تمام ناظرین کو آپ کی مزبان سہر شیخ کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو علم اتا کرے وہ علم جس کو پا کر ہم اپنی دین اور دنیا دونوں کو سوار سکیں اللہ تبارک وطالعہ کے ہم پر لا تعداد احسانات اتنے احسانات جن کو ہم آنکھ بند کرنے سے آنکھ کھولنے اور زندگی کے آنے سے لے کے زندگی کے جانے تک بھی اگر گنتے رہیں تو شاید ان کا گنتی کرنا شمار کرنا اور ان کو ایک جگہ جمع کرنا آپ کے اور میرے لیے ناممکن ہوگا کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہم پر اپنے اتنے احسانات کیے اور ان کی وہ بارش ہے چھما چھم کہ جو ہمارے چاروں اور ہیں ہمارے کھانے پینے سے لے کر ہمارے پہننے اورنے سے لے کر ہمارے سونے جاگنے ہمارے ساتھ چلنے والے تمام وہ چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں وہ تمام رشتے وہ تمام تعلق ان تمام چیزوں کو اگر ایک 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 کر کے ہم گنواتے رہیں تو سوچئے کہ زندگی تمام ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا وہاں ایک بہت ہی بڑی نعمت جس کا قرآن حکیم میں بھی تذکرہ ہے یسے تو قرآن حکیم میں ماشاءاللہ بہت سارے پودوں کا پھولوں کا نباتات کا بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے مگر ایک چیز ایسی کہ جو آپ کے اور ہمارے استعمال میں بھی بہت ہے اور ہم اسے پسند بھی کرتے ہیں کچھ لوگ شاید اس کے ذائقے کو پا کر اتنا خوش نہیں ہوتے لیکن کہتے ہیں کہ ذائقے پر مر جائیے اس کی افادیت پر غور کیجئے کہ جس پر خود اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے جس کو اپنی سنت قرار دیا میں کسی اور چیز کی نہیں زیتون کے حوالے سے آج تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم اسی پر کلام بھی کریں گے میرے ساتھ میرے سٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں آپ پرگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آج اسی حوالے سے زیتون کی افادیت اور قرآن حکیم میں ہمیں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کس طرح رہنمائی کی اور اس کا استعمال ہمارے لئے کیسا ہے یہ سب چیزیں ہم جانیں گے آپ کال کے ذریعے پرگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری پہلی مہمان محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ اور انہی کے ساتھ موجود ہے ہماری دوسری مہمان پروفیسر ڈاکٹر ناہی دبرار صاحبہ اسلام علیکم آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے بہت اچھے اچھے ٹاپکس ماشاءاللہ میری پوری ریسرچ ٹیم کے لیے اور خاص طور پر ہماری ریسرچر کے لیے سائم عبدر کے لیے ساتھ بھائی جتنے بھی لوگ آسیم بھائی سب کے لیے میں سپیشلی تھینکس کہنا چاہوں گی کہ اتنے اچھے ٹاپکس ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے ان پر گفتگو کرنا اور وہ علم جو ہم تک پہنچ رہا ہے تو آج چونکہ ہم زیتون اور اس کے فوائد پر بات کرنے جا رہے ہیں تو میرا پہلا سوال یقینا آپ کی طرف اور وہ اسی حوالے سے کہ قرآن حکیم میں ہمیں کن کن پھلوں کا کیونکہ میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں تو میں چاہوں گے ذہا تھوڑی ان کی نشاندہ ہی بھی ہو جائے شکریہ سیلیش بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو اس تخلیق کے لیے اللہ نے کیا کچھ اتمام نہیں کیا زمین و آسمان کو اس نے نعمتوں سے بھر دیا ہے اور کہا کہ یہ اے انسان سارا کچھ تیرے لیے ہیں تو آپ نے خصوصی طور پر آج ہم چونکہ موضوع ایسا ہے تو اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھلوں کی بات کی سبزیوں کی بات کی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن سبزیوں جن پھلوں کا ذکر کیا ہے ایک طرف وہ اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ یہ بابرکت چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے بھی ہیں جسمانی فائدے کے لیے بھی اور روحانی فائدے کے لیے بھی اور جب آپ یہ سوچ کر استعمال کرتے ہیں کہ ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے تو وہ کھانا بھی ان کا استعمال کرنا بھی باعث برکت اور باعث سواب اور عبادت بن جاتا ہے بے شکر بے شکر تو جہاں تک بات آتی ہے پھلوں کی اللہ رب العزت نے سور رحمان میں اشارت فرمایا فیہا فاقیاتم من نخل ذات الاکما والحبز الاسف ور رئی خان کہ اس میں پھل ہیں زمین میں تمہارے لیے اور غلافوں والی خجوریں ہیں اب خجور بھی ایک پھل ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا والحبز الاسف ور رئی خان کہ بھوس والا غلہ بھی تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے اور وہ خوشبودار پھول جو پائے جاتے ہیں یہ سارا کچھ یہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے باغات کا ذکر کیا اب باغ سے فوراں ہی پھل ذہن میں آتے ہیں کہ پھلوں کا ذکر آ رہا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا یہ تین چیزوں کا ذکر آ رہا ہے انگور کا زیتون کا اور انار کا فرمایا کہ ان کے ذائقے تمہیں کچھ ملتے جلتے بھی لگیں گے اور کچھ چیزوں میں خواست میں یہ ایک دوسرے سے الگ بھی نظر آئیں گے پھر اسی طرح سے اللہ نے سبزیوں کا ذکر کیا سبزیاں بھی ہمیں ضرورت ہے ہمیں ظاہر چاہیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بکلے ہاں وہ کسائے ہاں وہ فومے ہاں وہ آدسے ہاں وہ با سالے ہاں اب ساری سبزیوں کو گنوا دیا کہ ساگ ہے تمہارے لیے ککڑی ہے تمہارے لیے اسی طرح سے تمہارے لیے بوسا بھی ہے تمہارے لیے گندم بھی ہے تمہارے لیے اور بھی پیاز ہیں تمہارے لیے مسور کی دال ہے اب ان ساری چیزوں کا ذکر کیا تو جب ان چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے دورہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب بات آتی ہے زیتون کی تو اللہ رب العزت نے زیتون کی قسم بھی کھائی اور پھر زیتون کے پودے کو مبارک ترخت سے تابع کیا آپ کی اسی بات کو مزید آگے کی طرح بڑھاؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں پرفیسر ڈاپٹر ناہی دبرار صاحبہ ناظرین آپ کے اور ہمارے لیے توجہ طلب بات ہے کہ جس چیز کو کہا گیا قرآن حکیم میں یعنی جس کی قسم کھائی گئی اور اس کو انسانوں کے لیے مفید اور بابرکت قرار دیا گیا وہ کیا ہے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کریں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں پرفیسر ڈاپٹر ناہی دبرار عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوانے پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ انجیر اور زیتون کی قسم سورة تینین کی اور ان والے شہر مکہ کی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے بے شک ہم نے انسانوں کو بہترین ساکھ میں پیدا کیا اور پھر ہم نے ان کو سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا سو جو لوگ ایمان لائے نیک عامال کیے ان کے لیے کبھی خط نہ ہونے والا عجر ہے کہ اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے دیکھیں زیتون قررہ عرض پر موجود تمام نبادات میں سب سے قدیم تصور کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے آقا ایدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے پسند فرمایا اور مختلف بیماریوں سے علاج کے لیے اس کو تجویز فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اس کے تیل کو لگاؤ اس کی مالش کرو یہ بابرکت درخت ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بابرکت درخت سے قرار دیا ہے اور اس کے قسم کھائی اور اس کی اہمیت اس کو اہمیت عطا فرمائی اور پھر لوگوں کو متوجہ کیا کہ انجیر زیتون کھجور انار میں بے شمار فوائد کے خزانے پھرے پڑے میں ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی زیتون کھاؤ اور اس کے تیل کو اپنے جسم پر لگاؤ جو شخص زیتون کی تیل کو اپنے جسم پر لگائے گا چالیس رات تک شیطان اس کے پاس نہیں آئے گا اور دیکھیں آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے صحابہ کو ادایت کی کہ وہ زیتون کی تیل کو اپنے جسم پر لگائیں اور دیکھیں کہ یہ وہ درک تھے جس کا پھل زمین پر آنے پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا اور دیکھیں اس کو یوں بھی اہمیت حاصل ہے کہ جب حضرت نو علیہ السلام جب طوفان نو آیا تو طوفان نو کے اقتتام پر پانی جب اتنے لگا اور جو چیز جو درک سب سے پہلے نمودار ہوا وہ زیتون کا طرف تھا یعنی طوفان بھی اسے ضائع نہیں کر پایا تو سلامتی کی اس منع پر زیتون امن و سلامتی کا نشان بن گیا اس کے بے انتہا فوائد ہیں اور لا تعداد بیماریوں کا اس میں علاج موجود ہے ناظرین بہت اہم چیز ہے ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے لیے ہم سوچ رہتے ہیں کہ اس کو ہم استعمال کریں یا نہ کریں آج کی نسل تو شاید زیتون کی افادیت سے واقف بھی نہیں ہے اس کی وجہ صرف اتنی ہی ہے کہ زمانہ جدید میں اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اور ان کی پیکنگ کو اور ان کے ناموں کو دیکھ کر آج کی نسل متاثر ہو کر ان چیزوں کی طرف تیزی سے بھاگتی ہے مگر غور کیجئے کہ جب آپ زیتون کی طرف آتے ہیں اور اس سے بنیوی آج کل کی مصنوعات دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اب مارکٹ میں موجود ہیں یقیناً تھوڑا سا آگے چلیں گے تو اس جانب بھی آئیں گے لیکن بات ہو رہی ہے زمانہ جدید کی تو وہیں پر ہم تھوڑا سا زمانہ قدیم کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر زیتون کی کیا اہمیت تھی اور ایک سوال اور جو میرے ذہن میں آرہا ہے بار بار کہ کیا اس کا ذکر ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے بے شک سہرش ہے جیسے کہ ابھی نائی بہن نے بتایا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے اور پہلے میں اسے قدیم زمانے سے بھی اس کا حوالہ دے دوں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ طوفانی نوح کے بعد بھی زمین کا پتہ چلا تو اس ٹینی سے چلا زیتون کی ڈلی سے کہ وہ جو فاختہ لے کر آئی تھی کہ بے شک زمین پر پانی کم ہو گیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قبل مسیح کے دور میں بھی اس تیل کو مقدس سمجھا جاتا تھا اب یہ ایک بات ہمیں زیر میں رکھنی چاہیے کہ انسان فطرتاً اس چیز کی طرف راغب ہوتا ہے جو اسے فائدہ دیتی ہے تو اب حضرت عیسی علیہ السلام سے پہلے کے زمانے پر بھی ہم نگاہ ڈالے تو زیتون کے فوائد کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ رہتے تھے پھر اسے مقدس سمجھتے تھے تو دیوتاؤں کی جب وہ قربانیاں دیتے تھے تو ان پر بھی یہ تیل لگایا کرتے تھے کیونکہ یہ بڑا بابرکت اور مقدس سمجھا جاتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے امن اور سلامتی کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا تو جب یاسر عرفات جاتے ہیں اقوام متحدہ میں تو وہ ایک جملہ بولتے ہیں وہ جملہ کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کے لئے زیتون کی پتی اور ٹہنی لائے ہوں اس کا مطلب یہ تھا کہ میں امن کا پیغام لائے ہوں اس دنیا کے لئے پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کہ وہ جب جاتے تھے کسی درخت کے پاس کسی پتھر کے پاس تو وہ درخت ان سے بات کیا کرتا تھا وہ درخت اپنا نام بتاتا تھا اپنے فوائد بتایا کرتا تھا تو علم العدویہ میں سب سے پہلی کتاب جو مرتب ہوئی ہے وہ حضرت دعوت علیہ السلام نے کی ہے تو انہوں نے بھی زیتون کی فوائد کو بیان کیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی برکتیں صرف قرآن اور احادیث سے ہم تک نہیں پہنچی بلکہ ایک شروع سے عزل سے ایک انسان جب سے چلا آرہا ہے تب سے زیتون کی احادیت ہے اور اس کی حکمتوں سے پتا چل رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں تو سعودیہ کا فرماروہ جو پہلا تھا ملک عبدالعزی صاحب ان کا ناشتے میں خصوصی طور پر زیتون شامل ہوتا تھا ساتھ اونٹنی کا دودھ اور پنیر اور ان کی توانائی جو تھی وہ ضرب المثل سمجھی جاتی تھی صرف اس ناشتے کی وجہ سے کیونکہ زیتون اتنا سیتمند رکھتا ہے پھر نبی کریم علیہ السلام کا فرمانہ مبارک ہے کہ اس زیتون میں ستر بیماریوں کے لیے یہ دوا اور شفا کا کام کرتا ہے ستر بیماریوں سے اور فرمایا کہ انہی میں سے ایک کوڑ کی بیماری بھی ہے تو جو طبیبوں نے اس پر ریسرچ کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیتون جو اس کی لمبائی جو ہے وہ زیادہ زیادہ پچیس فٹ سے ستر فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا پتہ تین انچ کا ہوتا ہے چمکدار یہ غزہ بھی ہے یہ دوا بھی ہے پتہ بھی اس کا ہاں جی کہ زیتون جو ہے وہ بزاتے خود پورا جو درخت ہے اس کی لکڑی بھی استعمال کرو اس کے پھلوں کو بھی استعمال کرو اس کے پتوں کو بھی استعمال کرو یعنی اللہ نے جب اسے کہہ دیا کہ یہ مبارک درخت ہے تو مبارک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ایک ایک چیز تمہارے لیے بابرکت اور فائدہ مند ہے تو جب اس کے طبیب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پیٹ کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں جلدی امراض بھی دور ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی فائدہ مند چیز ہے جسے آپ غذا میں بھی استعمال کریں بطور دوا بھی استعمال کریں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے بطور ایک خاص اس کے سامنے زیتون پیش کیا اور پھر ساتھ اسے کہا کہ یہ بابرکت ہے اسے ضرور کھاؤکا ناظرین آج ہم زیتون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ قدیم سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں ہے اس کے بعد سے جو نبی اور پیغمبر جو بھی آتے رہے وہ تمام اس کی افادیت بیان کرتے رہے گا اور جس نے حضرت دعوت علیہ السلام کی حوالے سے بھی پتا چلا اور آج جو مطلب ایک خاص چیز ناظرین آپ تک پہنچانے والی دیکھئے کوڑ کا مرض ایک ایسا مرض کہ جس کو سن کر لوگ اس سے کو سو میل دور چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک پودے میں اس کے لیے بھی شفا رکھی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آج ہم زیتون اور اس کے فوائد پر بات کریں گے پروگرام میری پہچان میں آپ سے کریں گے ملاقات ایک مختصر سے وقت کے بعد پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں زیتون اور اس کے فوائد کے حوالے سے جہاں زیتون اور اس کے فوائد کی بات ہو رہی ہے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں بتا سکتی ہیں کہ اگر آپ لوگ زیتون استعمال کرتی ہیں تو اس کے طریقے کار کیا ہیں تاکہ دوسرے لوگوں تک وہ مفید معلومات پہنچ سکے اور دوسرا یہ کہ زیتون کے حوالے سے اگر کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہیں تو اس کا جواب بھی ہم آپ کو دیں گے خاص طور پر وہ خواتین جو اپنے گھروں میں اس کا استعمال بہت کرتی ہیں میں چاہوں گی وہ ضرور پروگرام میں شامل ہو کیونکہ ایسی چیزیں ہمارے یہاں پر اب جو ہیں پہلے ہم کہتے تھے عام اب ہم کہتے ہیں خاص خاص ہوتی جا رہے ہیں بہت کم گھروں میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو ضرور شامل ہو اور بتائیں اور جب ہم اپنی کچن کا گروسری کا سمان بھی لینے جاتے ہیں تو جب بھی سامنے یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو شاید ہم ان کو سائٹ پر کر دیتے ہیں کہ چلو بعد میں صحیح اس کے بھی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے لیکن آج جب آپ کو اس کی افادیت معلوم ہو رہی ہے تو ضرور بتائیے گا کہ آج کے بعد اس کو آپ اپنے استعمال میں لائیں گے یا نہیں لائیں گے تو یہ سب چیزیں ہم آپ کے ساتھ سوالات کے ذریعے پوچھتے رہیں گے لیکن میرا اگلا سوال ہے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہی دبرار صاحبہ پاکستان میں کیونکہ زیتون کے حوالے سے اتنی بات ہو رہی ہے کیا پاکستان میں زیتون کے درخت پائے جاتے ہیں اور اگر پائے جاتے ہیں تو کہاں تھے جی سیڈک بلکل پائے جاتے ہیں دیکھیں زیتون ایک برکت والا قدیم طرف تھے تھوڑا سے میں اس کے بارے میں ایک دو باتیں کہ یہ اس کی عمر بہت طویل ہوتی ہے تقریباً ایک ہزار برس اور چالیس سال بعد اس میں پھل لگتا اس کے درخت میں خوبصورت خوشبودار سفید گچھے ہوتے ہیں اور زائقے کے ادبار سے یہ تلق ہوتا ہے اور کیمیائی عمل کے ذریعے اس کی تلقی دور کی جاتے ہیں دیکھیں زیتون کی اصل زمیں تو شام اور فلسطین ہے زیتون کے درخت آسٹریلیا امریکہ اور جنوبی افریقہ میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں زیتون کا درخت شمالی علاقہ جات میں پائے جاتے ہیں اور جنگلی حیثیت میں پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کیمبلپور میں بھی اسپین اور اٹلی سے درامت کے درخت وہ لگائی جاتے ہیں اور اس کے بے شمار فائدے ہیں جہاں جہاں یہ درق موجود ہیں لوگ اس کے بے شمار فوائز سے جن لوگوں کے پاس ہیں وہ تو بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ان کے قریب قریب ہیں بلکل اور دیکھیں نا اور اس کے یہ پہاڑوں پر پھلتا ہے اس جیسے اس کے میں ترو تازہ اور یہ پھل دار رہتا ہے تب ہی تو دیکھیں نا پہاڑی علاقوں کی لوگ بھی ماشاءاللہ صحت مند اور توانہ دیکھیں اور سہرش مہاں پہ تو پہاڑی علاقوں کا اگر آپ وزٹ کر رہے ہیں تو وہاں دیکھیں چشمیں بھی بہتے ہیں پانی بھی تازہ ہوتا ہے سبزیاں بھی تازہ ہوتی ہیں گوش بھی تازہ ہوتا ہے اسی لیے وہاں پہ بیماریاں بھی کم ہیں اور لوگوں وہاں جو ہے مطبع کے صحت جیسی نعمت سے وہاں پہ لوگ جو ہیں مالا مالا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہاں کے لوگوں کا رنگ روپ دیکھ کر یہاں پہ کئی خواتین اور مرد تو میرا خالد میں جا بجا کریمیں بھی خرید لیتے ہیں ایسی فوڈز بھی خرید لیتے ہیں ایسی چیزیں کسی طرح ویسا ہمارا رنگ روپ ہو جائے لیکن نہیں وہ تو اتنی قدرتی چیزوں کے قریب ہیں اور اللہ تعالی کی ان نعمتوں کا فیض اٹھا رہے ہیں تو جہاں فیض کی بات ہو رہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں خجور انار اور انگور زیتون کی لذت کے ساتھ جہاں جہاں ان تمام باتوں میں چاہوں گی یہ سب چیزیں جو قرآن میں موجود ہیں اس سے پہلے کہ میں سوال آگے بڑھا ہوں ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کالر کہاں سے بات کرے جی میں جہاں رہا ہوں میں آرنگی سے بات کر رہی ہوں جی میری بہن جی میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی میری پیٹ میں آلسر کا پرابلم ہے اچھا ٹھیک ہے جو ٹھوٹے میں پیک جتون آتا ہے اس میں ایک کالی ہوتی ہے اور ایک گرینٹی ہوتی ہے اس کا استعمال اگر میں کروں ایک کھاؤں دن میں یا دو کھاؤں تو سویٹ کیلئے کیسا رہے گا بہتر رہے گا یا کیا ہوگا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے جی آپ نے آلسر کی تکلیف کیلئے پوچھا میں آپ کو اس کا جواب دوتی ہوں لیکن ہم نے آپ کو اس کی جو چیزیں بتائی ہیں میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ میری کتنی بہنیں ایسی ہیں جو گھروں میں زیتون کا استعمال کرتی ہیں جن کے گھر میں زیتون کا تیل ہے جو گھروں میں زیتون کھاتی ہیں یا اپنے کھانوں میں استعمال کرتی ہیں یا اپنے بچوں کو کسرت سے اس کا استعمال کرواتی ہیں اور اس کے نتائج ان کے پاس موجود ہیں تو ضرور پروگرام میں شامل ہوں تاکہ میری وہ بہنیں جو اس سے محروم ہیں یا وہ بھائی جو اس سے محروم ہیں وہ ضرور اس کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکیں جہاں آ رہا بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا جی میں بات کر رہی تھی خجور، انار، انگور اور زیتون کے حوالے سے قرآن حکیم میں ان کا ذکر ہے اس کے علاوہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا ایک مذہبی پہلو بھی ہے وہ کیا ہے دیکھیں ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم پھلوں کی طرح اس کو سمجھے اب اللہ رب العزہ نے جب ان چیزوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا اب آپ غور کریں تو انگور کو آپ پھل کی طرح استعمال کرتے ہیں انار کو بھی آپ اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے لیتے ہیں مگر جب آپ زیتون کو لیں گے تو آپ کو وہ مٹھاس اور وہ ظاہری لذت نہیں مل رہی لیکن اللہ نے ان کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے اس لیے کہ جیسے تم پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اس سے بھی زیادہ برکت ہے یہ چیز اللہ نے جب قسم بھی کھائی اس کی وطین وزیتون انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم پھر سورہ نور میں جہاں اللہ نے ذکر فرمائے اللہ نور اس سماواتی والا اس کی مثال دیتے ہوئے پھر کہا شاجراتیں مبارکتیں زیتوناتیں کہ وہ جو چراغ جلتا ہے نور والا اس میں جو تیل جلتا ہے وہ زیتون جیسے مبارک درخت کا ڈلتا ہے سبحان اللہ یہ بات یہی اس سے مزید آگے چلیں گے کالر ہن کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی رہیلا کس چیز کا چہرے پر داگ دبے اور دانے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ صحیح اچھا جی چہرے پر داگ دبے اور دانے ہیں زیتون کے تیل کے ذریعے اس کا علاج بتائیے ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ابھی پروگرام کے وائنڈ اپ پہ میں انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جواب دوں گی آپ سوال کرتے رہیے ابھی ہم بات کر رہے تھے چراغ کے تیل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں زیتون کے مبارک درخت کا تیل اس سے وہ چراغ روشن ہے تو اس پر علماء نے یہ اس کی تحقیق اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت نے اس بابر کا درخت کا حوالہ دیتے ہوئے تو اب آپ اس سے غور کریں کہ اس زیتون کو کتنی اللہ نے اہمیت دی اس کی عظمت بتانے کے لئے تو جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار اس کی طرف متوجہ کیا اس کے تلخ زائقے کے باوجود تو اب آپ غور کریں کہ اس کا تیل ہے یا اس کا پھل ہے یا اس کی لکڑی ہے یا اس کے پتے ہیں وہ سب بابرکت ہیں ہاں مگر طبیبوں نے اس انداز سے اس پر کام نہیں کیا جیسے کہ یہ عدیث مبارکت تھی کہ اس سے ستر بیماریوں کی یہ دوا ہے تو کیوں نہیں وہ ستر بیماریاں ہمارے سامنے یوں لسٹ آؤٹ ہو گئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان میں لازمی ستر بیماریوں کے لئے شفاہ موجود ہے اس میں لیکن ایک طبیب اور ایک عالم جب مل کر ریسرچ کریں گے تو اس سے اور زیادہ فوائد اٹھا سکیں گے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ اٹلی اور سپین سے زیادہ امپورٹڈ استعمال ہوتا ہے تو وہ ذرا کوسٹلی پڑھ رہا ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو لیکن اس میں آپ فرق یہ رکھیں کہ آپ کوئی آم ککنگ آئل لے کر آتے ہیں تو آپ اسے پی نہیں سکتے یہ زیتون کا تیل ایسا ہے کہ جسے آپ پیتے ہوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں جسے آپ پکانے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ جلد پر لگانے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا مذہب بھی پہلو یہ ہے کہ اسے اللہ نے بار بار اس کی عظمت کی طرح متوجہ دلائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بابرکت قرار دیا ہے خلفاء راشدین نے اسے استعمال کیا ہے یہ کھانوں کا جزوہ میں بنانا چاہیے ناظرین آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بے شک ملتے چلے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان جوابات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے ابھی جو آپ کے بہت سارے سوالات مجھ تک پہنچیں گے اور جو پہنچ رہے ہیں اور جو میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ جن معاملات میں الہج گئے ہیں ان کا بھی میں خیال میں کافی حد تک حل آپ کو مل جائے گا کیونکہ میرا اگلا سوال ہی یہ ہے کہ ہماری روز مرہ خوراک میں جو زیتون کو شامل کرنے کے فوائد ہیں وہ تھوڑے بیان کر دیا جائے دیکھیں سہریچ زیتون ناصف کی زائقے کے ادبار سے منفعد حصیت کا حمیل ہے اپنے اندر لا تعداد فوائد رکھتا ہے زیتون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر عمل کرنا چاہیے سواب کا سواب اور صحت بھی بھرپور دیکھیں زیتون جو ہے وہ کلیسٹرول کو کم کرتا ہے بلٹ پیشر کو رکھتا ہے یاد داش میں اضافہ ہوتا ہے حافظہ تیز ہوتا ہے اور قوت عطا کرتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اگر ہم زیتون کے تیل کی مالے جسم پر کریں تو جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے اور جس کو درد ارقن نصہ ہوتا ہے وہ بھی مطبع کہ اس کو میں بھی کمی آتی ہے بچوں کی چلنے کے دنوں میں بچوں کی ٹانگوں میں مالش کی جاتی تو بچوں کی ٹانگیں مضبوط ہوتیں ہڈیاں ان کی مضبوط ہوتیں گی اس کے علاوہ دماء تپیدق اور کینسر جیسے موزی مرز کے لیے بھی زیتون کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مندہ بھی خاتون کی کولا ہے نے کہا کہ میدے کے لیے کوئی شخص میدے کے عوارض میں مبتلا ہے یا اسے میدے کا کینسر ہے تو زیتون کا تیل استعمال کرنے سے یہ بیماری جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور زیتون کا تیل جو ہے ہماری صحت پر ہماری زندگی پر جو ہے مضبط اثرات رکھتا ہے کہ دیکھیں جس چیز کو اللہ تعالی نے بابرکت قرار دیا ہو جس چیز کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت والا قرار دیا ہو تو یقین اس میں بے انتہا فوائد ہوں گے جیسے کہ ابھی انتہا صاحبہ نے کہا کہ زیتون پینے سے جب میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہم زیتون کا تیل اس کھانے میں تو ہم استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا ایکسپینسیف ہے تو ظاہرے کم حیثیت لوگوں کو افورڈ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا فیٹی لیور ہے تو آپ کو زیتون کا تیل چمچے میں بعضوں پی لیتے ہیں تو انہیں نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ اس کی تاثیر جو ہوتی ہے گی وہ گرم ہوتی ہے گی تو ہر چیز کو اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ تم ہماری نیمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہ کر سکو گے اللہ تعالی نے بے شمال لا تعداد نیمتوں سے نوازا لیکن اس کی افادیت بھی بتائی ہے اور اس کے نقصام بھی بتائی ہے بے شک سیرش میں نے اس لیے کہا کہ یہ ایک شعبہ جو ہے وہ طبیب کا کام ہے ایک حکمت رکھنے والا وہی صحیح ڈائیگونوز کر سکتا ہے آپ کو اس بیماری کے لیے کتنی مقدار میں آپ کو استعمال کرنا ہے مگر میں یہاں اگر آپ کی اجازت ہو تو تیل کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ دیکھیں جب اس کا پھل لیا جاتا ہے جو میں نے اس کی ڈیٹیل پڑھی ہے تو اس پھل کے چھلکے اتار کے اسے ڈائریکٹلی جب اس پھل کو کولو میں ڈالا جاتا ہے اور اسے تیل بنایا جاتا ہے تو اس تیل کا کلر گولڈن ہوتا ہے اور اس کو ویجن آئل کہتے ہیں یہ جو ہے یہ تو سید کے لیے فائدہ مند ہے مگر جب اس کے پھوک کو اس پر گرم پانی ڈال کے اسے دوبارہ تیل نکالا جاتا ہے اور اسے پانی دور کیا جاتا ہے تو اس کا رنگ ہلکا سبز ہو جاتا ہے پھر اس کو ٹیبل آئل کے نام سے معروف جو اس کا نام پایا جاتا ہے اب یہ بھی اچھا ہے لیکن جب اس کے بعد اسے سیاہی مائل تیل نکالا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں جب آپ لینے جائیں تو یہ مزرع سیت ہے اس کو جو واقعین نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو سیاہی مائل سیاہ رنگ اس میں پایا جائے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے اس کے ایکسپنسیب ہونے کی تو آپ ایک عام چیز عام آئل جو یوز کرتے ہیں وہ آپ کو اگر ایک کپ یوز کرنا پڑ رہا ہے تو جب آپ زیتون کا تیل استعمال کریں گے تو یہ چوتھائی کپ بھی اس کے لیے کافی رہے گا تو جب چونکہ اس میں فائدہ اتنا ہے تو اس لیے ہمیں اس سے لازمی استعمال کر لینا چاہیے اچھا اچھا ایک فائدہ یہ بھی کہ اگر زیتون کے آئل کو ہم مرہم میں ملا کر لگائیں تو اس سے زخم بھی جو ہے وہ بھی پھر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ سر کی خوشکی دور ہو جاتی ہے گی چہرے عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اگر چہرے پہ لگائے جائے لیکن ہمیں کوئی بھی چیز بہت برکت والا درخت ہے اس کے بے شمار فائدیں لیکن ہر چیز کا استعمال ہمیں متدل انداز میں کرنا چاہیے زیادتی بھی نقصان دے ہیں اور کمی بھی نقصان دے ہیں اسی کا استعمال نہیں ہر چیز کو ایک میانہ روی سے استعمال کرنا چاہیے تو اس کے آپ کو نتائج اچھے ملیں گے ناظرین آج ہم بات کریں زیتون اور اس کے فائد کے حوالے سے تو وہ کینسر جیسا موزی مرز ہو تپے دکھو یا کوئی عام سکن کی بیماری ہو ان تمام چیزوں کے لیے زیتون کا تیل اور زیتون کس طرح آفادیت کا حامل ہے یہ آپ کو پتا چل رہا ہے ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میری پہچان میں آپ سے کریں گے ملاقات ایک مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کر رہے ہیں زیتون اور اس کے فوائد کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں کہ زیتون کے حوالے سے جس طرح قرآن حکیم میں تذکرہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ استعمال بتایا جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اور جہاں تمام صحابہ اکرام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں جن کو ہم لوگ دیکھتے آئے اور سن رہے ہیں اور آج ہمارے گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو چھوٹے بہت کمزور ہوتے ہیں تو ہماری ماں کہتے ہیں کہ بچوں زیتون کا تیل لگاؤ اور اس کے اثرات نو ڈاؤٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ایک ہفتہ نہیں تو دوسرے ہفتے میں چلنے لگ جاتا ہے تو اب یہاں سے اندازہ کریں اگر کوئی مریض ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھٹنوں پر زیتون کے تیل کی معالش کریں تو زیتون بلا شبہ بہت ہی فائدے والا پھل ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں برکت خصوصی برکت شامل ہے اس وجہ سے انسان جلدی صحتیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ وہ کون کون سے پودے ہیں جنہیں گھروں میں لگایا جا سکتا ہے اور تازہ حالت میں ہم اسے کچن میں بھی استعمال کر سکیں یہ بھی آپ کے اور ہمارے نالج میں ایک اضافہ ہو جائے گا ہمارے انسان کی طبیعت اور مزاج میں ویرییشن رکھی ہے کوئی انسان دوسرے جیسا نہیں ہے یہ ایک اللہ کے بھی بادہ اللہ شریک ہونے کی عرامت ہے کہ اس نے ہر ایک انسان کو واحد اور یونیک بنایا ہے میں اس سے اس لیے جوڑ رہی ہوں کہ ہر بندے کا ذوق تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اگر ایک خاتون خانہ ہے وہ چاہتی ہے کہ اپنے باغیچے کو آباد کرے اور اسے فریش سبزیاں لے تو وہ ٹماٹر لگا سکتی ہے سبز ملچ لگا سکتی ہے پودی نہ لگا سکتی ہے دھنیا لگا سکتی ہے یہ چیزیں فریش اس کو ہانڈی کے لیے جو عام طور پر بزاروں میں ہمیں فریش نہیں ملا کرتی ہیں لیکن اگر آپ کا ذوق اور وہ حص جو ہے آپ کی عدبی اور تخلیقی بہت اچھی ہے تو پھر آپ پھولوں سے سجائیں اپنے گھر کو گلاب لگائیں موتیا لگائیں رات کی رانی لگائیں اس کی مہک اور اس کی خوشبو جو اسٹھیٹک سینس رکھتے ہیں ان کو بہت انرجیٹک کرتی ہے اور وہ اور زیادہ قوت سے کام کر پاتے ہیں ایسا خوشبو دار مہکتا ہوا گھر اس سے آگے چلیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ذوق رکھتے ہیں اسلامک اور متقی اور عابد اور پریزگار ہیں تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ جتنے درختوں کے نام پائے جاتے ہیں پودوں کے نام پائے جاتے ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھیں کہ اس کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے تو آپ اسے گھر میں لگائیں جن کے سین ہیں جن کا احاطہ موجود ہے کراچی والے اور فلیکس کی طرح رہنے والے ان کے پاس تو یہ بڑی مشکل ہے تو ان میں چھوٹے پودے تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن جن کے پاس ایک سہولت موجود ہے تو وہ ضرور احتمام کریں انار کا پودا لگائیں زیتون کا پودا لگائیں اور اب باہر سے بقاعدہ اس کی پنیری اور بیج وغیرہ منگوائے جاتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے گھروں میں جہاں ایک ذوق ہے اسلام کا اور روحانیت کا تو وہ لوگ جتنی چیزوں کے ذکر قرآن پاک میں موجود ہے وہ ان سب چیزوں کے پودے لگاتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا بھی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے تو ہم بھی کیوں نہ اس پر عمل کریں ایک لگانا اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کے لئے بابرکت اور عبادت کا باعث بن جائے گا اور جب اللہ نے اسے مبارک کہہ دیا ہے ان چیزوں کو اور ان کی امیت بتائی ہے تو ان کا گھروں میں ہونا بھی فائدہ مند ہے کبھی صبح آپ جا کے سنیں تو وہ سب ذاکر ہیں سب پودے ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کی حمد و سنا کرتے ہیں ہم ہیں کہ سننے سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے گھروں میں سپالتو جانور رکھے ہوتے ہیں اور جو لوگ بہت اس معاملے میں کین اور بہت زیادہ ان کے ساتھ انصیت رکھتے ہیں وہ اکثر بیان کرتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب ہمارا وہ جانور جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ سنتے ہیں کبوتر ہیں اس طرح کی چیزیں اسی طرح سے پتوں کو پھولوں کو ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب ذکر کرتے ہیں تو جہاں اہمیت اور فوائد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے میں جاہوں گی آپ بھی ضرور اس میں شامل ہو دیکھیں مناسب جگہ پر درفی پودے لگانا بہت طبعہ پکان ہے اور درف تو پودے انسانی زندگی کا لازمی چوزیں اور آج کل تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھتی جاری ہے ایک انسان کو زندگی میں کم از کم ایک درف ضرور لگانا چاہیے تاکہ آنے والے دور میں وہ ایک تناور طرف بن جائے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی درف مسلمان کوئی درف پودا لگاتا ہے تو اگر اسے انسان اور رہوان کھاتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے لگانے والے کو ملتا ہے گا اور جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے لوگ اس سے تو اس کا مسلسل ثواب اس کو ملتا رہے گا وہ صدقہ بھی بن جائے گا اور اس کے لئے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا اس لئے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو بلا وجہ کاٹنے اور جلانے کی ممانعت کر دی ہے گی اور ہدایت فرمای ہے گی کہ اس کو پانی سے سہراب رکھو تو ان کی بے انتہاف ہوائی دیں درختوں سے ہم اکسیجن حاصل کرتے ہیں تبتیوی دھوپ میں سایہ ہمیں دیتا ہے پرندوں کا ٹھکانہ ہے گا اور ہماری درجہ حرارت میں کمیل آتا ہے گا اس سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں کاغذ حاصل کرتے ہیں اور اندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک ایک ذرہ میں اس کی قدرت کی جلوہ گری نظر آ رہی ہے اور کائنات کے ذرے ذرے سے اور کائنات کی ایک ایک چیز سے اس دنیا میں رہنے بسنے والے ایک فیضیاب ہو رہے ہیں اور فوائد حاصل کر رہے ہیں چاہے وہ درخت ہوں چاہے وہ پتے ہوں چاہے وہ سبزیاں ہوں چاہے وہ پھول ہوں چاہے وہ پھل ہوں بلا شباز میں کوشش نہیں بلکل بلکل بہت پیارا بتایا ہے انہوں نے ایک ہمارا ماحول جتنا آلودہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایک ہیلڈی انوائرمنٹ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لئے پودوں اور درختوں کا ہونا بہت ضروری ہے چونکہ اسے فضائی پولوشن بھی ختم ہوتی ہے اور زمین جو ہماری ذرخیز ہونی چاہیے جو اس کی اپنی کوالٹی ہے تخلیق کی ہم اس کو ختم کیے چلے جا رہے ہیں جب اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں ہم بڑی بڑی بلڈنگز تو کنکریٹ کی کھڑی کرتے چلے جا رہے ہیں مگر ہمیں یہ خبر نہیں کہ ایک ماں کی طرح زمین کچھ دینا چاہتی ہے زیتون کے حوالے سے اور اس کے فوائد کے حوالے سے تو اس کے جو طبی فوائد ہیں اس کے لئے ہم نے حکیم کاشف صاحب کو اپنے فون پر یعنی کال پر لیا ہے تاکہ ہم ان سے جان سکیں کہ اس کے طبی فوائد کیا ہیں السلام علیکم کیسے ہیں حکیم صاحب آپ آپ کو ایک بار زہمت دیئے آج چونکہ ہم زیتون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو خواتین کی کچھ کالز آئیں کہ السر کی تکلیف میں یا چہرے پر دانے ہیں داگ دبے ہیں تو اس کے حوالے سے زیتون کی کیا آفادیت ہے زیتون بنیادی طور پر جلدی امراض کیلئے تو بہت بھی اچھا ہے اسپیشلی وہ جلد جس میں بہت زیادہ خوشکی پائی جائے اس کے لئے زیتون کے تیل بہت سے مناسب ہوتا ہے اس کے لئے میں ایک نسخہ آپ کو بتا سکتا ہوں ان خواتین کیلئے جن کے چہرے پر دانے ہو جن کے چہرے پر کچی بھی قسم پر داگ دبے ہو وہ زیتون کا تیل لیں تقریباً دو ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون ارکے گلاہ لیں اور ایک ٹیبل سپون بادان کا تیل اس میں ایڈ کر لیں اور چند کترے تقریباً ہمارہ سے پندرہ کترے جو لیمن جوس ہوتا ہے یہ اس میں مکس کر کے اور سماز زبان اچھے شیک کریں اسے ہلا لیں اور رات کو سونے سے پہلے اسے چہرے کو اچھے سے دھوکت اور خوش کرنے کے بعد چہرے پر لگائیں اس سے یہ کہ چہرے میں مکھار زیادہ ہو جائے گا چہرے میں جو دعا دبیں وہ ختم ہو جائیں گے اور چہرے میں جو عموماً بچییں خاصے کو شخص کرتی ہیں بہت رہا دانیاں نکلتے ہیں اس کے بھی بہت مفید ہیں اور السر کی تکلیف کے حوالے سے خاتون پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا وہ اس کا استعمال کر سکتی ہیں بلکل بلکل السر کی تکلیف کے لیے سے استعمال کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو اس میں بہت مقصان دیں اچھا گوشت کھانے کی عادت کو ختم کر دیں ٹھیک ہے گوشت بلکل ملہ گوشت اس میں جیسے بڑا گوشت گائی کا گوشت ہے وہ بلکل نہ استعمال کریں ہمہم 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 یا بکر یا گوشت اگر کوب اچھے گلہ ہو آیا ہے تو وہ ضرور استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے اور زیتون کا تیل اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں ہمہم ٹھیک ہے یہ یہ تھنڈے دونے ہیں ہمہم 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 اس میں یہ مقص کر کے یہ استعمال کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے سونے سے پہلے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ خربوزے کے جو گیج ہوتے ہیں ہمہم اس کا مغز تقریباً ایک ٹیبل سپون روزانہ صبح و نہار مو بالکل سلٹ اوبر باری اس نے اور یہ صبح نہار مو ٹیبل سپون استعمال کرنا ہے تو حکیم صاحب وقت میں پس بہت کم ہے لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس کے مزید طبعی خواست ضرور بتائیے دیکھیں میں نے جیسے کہ پہلے حرث کیا ہے کہ یہ جلز کے لیے بہت اچھا ہے آپوں کی سوزش ہو آپوں میں ورم ہو اس کے لیے بہت اچھا ہے وہ بہت سارے لوگ کی شکایت کرتے ہیں کہ جی قبض کی بہت اچھا شکایت ہے قبض کی وجہ سے دردے کولن جسے ہم جاتے ہیں پیڑ میں مرور ہوتی ہیں اس کے لیے زیتون کے استعمال کیا جائے زیتون کے تیل کے استعمال کیا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے زیتون کے تیل کا جگر کی بہت اچھا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے جب جگر بہت سکون کی حالت میں ہو تو عموماً پپے میں پتریاں بننا شروع ہو جاتے ہیں تو زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں جگر برکل فاعل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پتھریاں ہی بنتی ہے اور جسم میں جو آپ کے تھوڑے کھلکیوں بننے کا جو عمل ہے یہ بہت زیادہ اسے کنٹور کر دیتا ہے وہ لوگ جن کے پیر میں کیوڑے ہوں اس کے لیے اس سے اچھی کوئی دوا نہیں ہے جسم میں خارش ہو خوشکی کی وجہ سے بال گرتے ہو اس کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ زیتون کا تیل بنیادی طور پر طب ندوی میں میں اگر یہ کہوں کہ سپر پرسن امراض میں بے درے اسے استعمال کیا جا ہوں سبحان اللہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں بہت بہت شکریہ حکیم صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے اس کے طبیعی خواہ سے ہمیں بتائے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت اندرستی دے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے اور اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے علاج کے لیے معاون ثابت ہوں بہت بہت شکریہ میرے پاس آخری لمحات ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں کی اس بات کو کنٹینیو کرتے ہوئی شاید وہ بھول رہے ہیں جو میں نے پڑھا تھا کہ اس میں نمک ملا کر اگر آپ دانتوں پہ لگائیں تو مسورے بھی اس سے مضبوط ہو جائیں گے اور دانت بھی اچھے ہو جائیں گے اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیں شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کریں بے شک وہ فائدہ ہی فائدہ ہے ہمارے لئے برکت ہی برکت ہے ٹھیک ہے اچھا جی آپ کیا پیغام دینا چاہیں پروردگار عالم ہم کی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی لاتادار نعمتیں دیں جو ہمیں صحت اور تندرستی فراہم کر رہی ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین آج کا پرگرام یقیناً آپ کے لئے بہت فائدہ مند اور سودمند ثابت ہوا ہوگا کیونکہ وہ چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں آج ہم نے جانا کہ اللہ رب العزت نے اس کی ہمیں کتنی حکمت بتائی ہے اور اس کا استعمال ہمارے لئے کتنا بہترین ہے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن ہم اس کے طبیعے پاس نہیں جانتے اس وجہ سے ہم اگنور بھی کر دیتے ہیں لیکن زیتون کے حوالے سے قرآن حکیم میں بھی بتایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہمیں اس کا طریقہ معلوم ہوا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ساتھی ملک جو ہے وہاں پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو زیتون کا استعمال بہت کسرت سے کیا جاتا ہے اور بنسبت ہمارے ملک کے لوگوں کے وہاں کے ملک کے لوگ ماشاءاللہ صحت مند بھی ہیں تنو مند بھی ہیں بہت سارے کاموں میں ان میں پھرتی بھی پائی جاتی ہے اور سکن کے بھی معاملات وہاں کم ہیں بہت ساری حالہ کے وہاں گرمی بہت زیادہ ہے مگر اس کے باوجود وہ ان تمام چیزوں سے نبردازمہ ہوتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ زیتون کا اور زیتون کے تیل کا ہے کیونکہ ان کے خوراک میں یہ چیزیں شامل ہیں تو آپ جان لیجئے کہ یہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک فائدہ ہی فائدہ ہے اگر ہم اس کو شروع سے ہی اپنے خوراک میں شامل کر لیں یا کچھ بھی وقت نہیں بیتا ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے جتنا وقت ہمارے پاس موجود ہے اس کا استعمال ہم اپنی غزہ میں شروع کر دیں اور اپنے بچوں کو بطور خاص جب بھی ویکنڈ پہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو ان کو مالش بھی کریں تاکہ ان کے جسم میں پھرتی اور چستی آئے اور وہ صحت مند ہو اور ان کے غزہ میں پہ شامل کریں اور خود بھی اس کا استعمال کریں کیونکہ ہمارے یہاں تھکان کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں ہمارے پٹھوں میں کھچاؤ بہت ہو گیا ہے ہم تھک بہت گئے ہیں ہم نے آج ورکنگ بہت زیادہ کیا آج ہم چل بہت زیادہ لیں ہیں پاؤں سوج گئے ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے بہترین جو چیزیں ہیں ہم بھی اپنے بڑوں سے بھی سنتے آئے کہ زیتون کے تیل کی مالش کرو تو اس سے بہت سکون ملتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ اس چیز کو آزما کر بھی دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے ارام ملے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ جب زیتون کا تیر استعمال کریں تو اس کے فوراں بعد ہوا میں مجھ جائیں کیونکہ کسی بھی چیز کا استعمال اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ نقصان دیتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ استعمال کریں صحیح طریقے سے استعمال کریں کیونکہ زیتون آپ کی عمر کو بھی بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک وطلہ آپ لوگوں کی عمر دراز کرے آپ لوگوں کو بیماریوں سے بچائے صحت مند طوانہ رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ ہستا کھیلتا اور صحت مند نظر آئے آج کے پروگرام میری پہچان سے اپنے مہمانوں سے اجازت لیتے ہوئے اور آپ سے اجازت لیتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی کہ اچھی بات کیجئے اور اچھی بات کو آگے پھیلائیے یہی صدقہ جاریہ ہے نمیز بان صحیح شک کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فی امان اللہ